اسلام علیکم دوستو کہ آج جالا ہم میت کرتے ہیں انشاءاللہ سب تہلیت سے ہوں گے میں ہوں حاصف حاصف کلاکھو سے دوستو آج ہم آپ کے لئے آج کا والیم جو لے کر رہے ہیں لون کے اوپر لے کر رہے ہیں 3 پیس لون ہوگی پھر دوست اوریجنل پھر دوست چلمن لون کچھ اسٹارگ اس کا موجود تھا مارکیٹ میں ڈسکون ریٹ کے اوپر ہے جو سیتن کے ہم نے ایک ہی والیم لگایا تھا سولہ سو روپے کا اس کا والیم لگایا تھا لیکن آج ہم آپ کو ڈسکون ریٹ کے اوپر دیں گے اور ایک چیز اور بتائیں گے کہ جو سیزن کا اس کا مارکیٹ کا ریٹ تھا ابھی بھی آپ چیک کر سکتے ہیں سیم وہی ریٹ ہے جو سیزن میں ریٹ تھا وہی اور سیزن میں ریٹ ہے اور ابھی تھوڑے دن بڑھیں گے ایک کو ماہ گزریں گے تو یہ سیزن سے زیادہ ریٹ کے اوپر جائے گا کیونکہ اگلا جو اس کے نیکس ریئر اگلے سال کی واضح ہے نیکس ریئر میں ہم کہیں گے دو تین ہی نے کہہ لیتنے بعد تو دو سو تیس سے دو سو تیس روی میٹر اس کا ریٹ ہے جو اب کی واضح ہے کہ دو سو تیس روی میٹر ریٹ اس کا اوپن ہوگا اگر یہ مال بنا تو فردوس کا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ مارکیٹ میں نیاب ہوتی ہیں یہ پھر دوست جو ہے اس مطلبہ ونٹر میں ابھی تک ان کی کوئی وریٹی نہیں ہم نے دیکھی تو گرمیوں میں بھی بتا نہیں آتا ہے ان کا مال کے نہیں آتا یہ فردوس والوں کی چلمل اوریجنل چلمن لون ہے فردوس والوں کی اور اسی سال انہوں نے فردوس والوں نے چلمن کے اوپر فردوس لکھنا سٹیمپ لگوایی سیلے لیتی لگتی کہ پورے پاکستان میں جو ہم رشکے کمر سیل کرتے ہیں برینڈ ان کے پاس یہ پورے پاکستان میں باؤن کا مال کہ صرف ان کے پاس پورے پاکستان میں تھا وہ آگے سب کو ڈلیور کرتے تھے رشکے کمر والے جن کا ہم رشکے کمر والگم لگاتے ہیں ہمارے چینل پہ بہت ساری ویڈیو سنکی لگتی ہے تو یہ ہم آج کا والگم جو ہوگا پانچ ڈزائن ہوں گے فردوس جرمن لون کے ہر ڈزائن کے دو دو کلر ہوں گے دس سوٹوں کا والگم ہوگا اگر کوئی ایک دو ایک دو ایک دو لینا چاہتا ہے اس کو پانچ سوٹ آئیں گے پانچ ڈزائن ہے دو دو کلروں میں ایک ایک سوٹ لے گا تو پانچ سوٹ بن جائیں گے دو دو کلر لیں گے تو دس سوٹ بن جائیں گے تھانوں کی پیکنگ میں ہے یہ چھ سوٹوں کا تھان ہوتا ہے اس میں چھ سوٹ ہوتے ہیں ایک تھان میں اور سب سے بڑی بات ہے یہ بڑے برینڈوں میں گنا چاہتا ہے گنا کیا چاہتا ہے بڑے برینڈوں میں برینڈ ہے فردوس فردوس کی چلمن کے ساتھ ٹیمپ ہوگی آٹھ میٹر کا سوٹ ہوگا تین میٹر کی کمیز ہوگی ڈائی میٹر شلوار ہوگی ڈائی میٹر اس کے ساتھ اس کا دوبٹہ ہوگا فردوس کلاسیک لون جو عام کلاسیک بولی جاتی ہے یہ انہوں نے چلمن رام رکھا ہر فیکٹی کا اپنا نام ہوتا ہے انہوں نے کلاسیک لون کا اسی اسی قوالٹی ہوتی ہے اس کی چلمن فردوس چلمن لون جو ہوتی ہے یہ اسی اسی قوالٹی کے اوپر ہوتی ہے یہ ان کی ڈیزائننگ اس مذہبہ بھی تھوڑے سے ڈیزائن بنے تھے اور یہ ڈیزائن بلکل اینڈ پہ بنے تھے سیزن کے لاسٹ میں ان میں مار مجود ہے ان کے پاس یہ ہم سے آپ کو سٹاک مل سکتا ہے کہ ہم آپ کو ایک ایک سوٹ کی کٹنگ دیتے ہیں ادھر سے لیں گے تھان پورے ملیں گے بلکہ نگ نگ ملیں گے ہم سے آپ کو ایک ایک سوٹ بھی ملے گا تھانوں میں چاہیے تو تھانوں والے ریٹ ملیں گے نگوں میں چاہیے تو نگوں والے لیکن اس میں آپ کو ایک اور چیز بتائیں اس میں کوئی ڈیفرنٹ نہیں آنا جو ہم سے تھان بھی لیں گے سوٹ کے کم کر سکتے ہیں وہ بھی وہ جو اوپر ہمارا خرچہ آتا ہے پیکنگ وغیرہ کا صرف وہ چھوڑتے ہیں تو نگوں میں بھی چلے جائیں گے تو نگوں میں بھی یہی ریٹ رہنا ہے کیونکہ مال ہی نہیں ہے اتنا زیادہ ڈیفرنٹ کا مہم مال تو لون آپ کو پتہ ہوگا کہ مارکٹ میں لون جو بڑے گھر ہیں انہوں نے بیچ نہیں چھوڑ دیا کہ نیکس ڈیفرنٹ نکلتے ہیں اس کے ساتھ سے سیل کریں گے تو ہم جو سٹوگ لیتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ہم آپ کو گیور کر دیتے ہیں ہم اپنے پاس اس کو سٹوگ کر کے رکھتے نہیں ہیں تو پانچ دو دو کلر ہیں اوریجنل فردوس اسی سال انہوں نے فردوس والوں نے چلمن کے اوپر فردوس کی سٹیمپ لگانی شروع کی ہے پیلج فردوس کے اوپر چلمن کے اوپر فردوس کی سٹیمپ نہیں تھی ہوتی صرف چلمن لون ہوتا تھا لیکن دکانداروں کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ فردوس کی ہے پیلہ ڈزائن جو میں آپ کو اپن کر کے دکھاؤں گا اوپر چلوار کے ساتھ ہے یہ دکھئے گا چھے چھے سٹوں کی پیکنگ ہے کلاسک لون ہے تین میٹر کی کمیز ہوگی یہ میں آپ کو دکھا دوں پہلے سٹ کے اوپر سٹیمپ آپ کو فردوس چلمن لون سو فیصد اوریجنل کی گرنٹی جو انشاءاللہ ہم کہتے ہیں وہ بیچتے ہیں ڈیلیور کرتے ہیں اوریجنل ہیں جب یہ اس کے ساتھ کی فرنٹ سائیڈ کلو سکیم فرم شمی ہوگی یہ دکھئے گا یہ اس کے ساتھ کی فرنٹ سائیڈ ہے لوگ گھر دکھئے گا别ے ہوتے ہیں کہびچتے ہیں کلو منگے ہوتے ہیں ان کے بریند ہوتے ہیں بڑے بہت سارے بریند ان کی فریوروں سے فرنٹ ہوتے ہیں یہ دیکھئے گا یہ اس کے ساتھ کی فرنٹ سائیڈ ہے یہ اس کے ساتھ کی بیک سائیڈ دیکھئے گا یہ اس کے ساتھ کی بیک سائیڈ ہے لائننگ میں یہ اس کا دامل یہ اس کے ساتھ کے بازو اٹھارہ میٹر کی کمیز مطلب کہ چھے سوٹ ہیں چھے سوٹوں کی پیکنگ ہے ان کی پندرہ میٹر شلوار مطلب ڈائی میٹر کی شلوار تین میٹر کی کمیز ڈائی میٹر کی شلوار آٹھ میٹر کا سوٹ سیل پرنٹ کے اوپر وائد شلوار ہے دیکھئے گا جو پرنٹڈ شلوار ہوگی اس کے اوپر بھی فردوس کی سٹیمپ ہوتی ہے یعنی کمپنی کی سٹیمپ ہوتی ہے جس بھی کمپنی کا مال ہو یہ فردوس شلمن کی سٹیمپ ہے ایچ اٹھارہ والا ٹروزر ہے ساتھ میں یہ اس کے ساتھ اس کا دوبٹہ ہے یہ پکی ایسی ایسی لون ہوتی ہے جس کو کلاسیک لون بھی کہتے ہیں لیکن پھر دوست والوں نے اس کا یہ چلمن لون کے نام پہ یہ دیکھئے گا دوبٹہ بھی اس کے ساتھ دیکھئے گا پلو والا ہے پوری چادر سائز دوبٹے ہوتے ہیں ڈائی میٹر برینڈڈ دوبٹے جو بڑی کٹنگ ڈائی میٹر کی ہوتی ہے شڑ پہ بھی سٹیمپ ہے اور دوبٹے کے اوپر بھی ہے ٹروزر کے اوپر بھی ہے دس ڈائین ہے یہ اس کا دوسرا ڈائین ہے یہ اس کا دوسرا ڈائین ہے یہ اس کا دوسرا ڈائین ایک ڈائین کا دوسرا کلر یہ دیکھئے گا ویسے پورا پورا والی ہم نے دس سوٹ ہوتے ہیں دس سوٹ آپ دیکھیں کہ دو سٹ لیں تو دس سوٹ بارہ سوٹ بنتے ہیں پورے دس سوٹ لیں گے تو دس سوٹ دو تھانوں سے بھی کم بنتے ہیں یہ دیکھئے گا فردوس چلمن لون ہر سوٹ کے اوپر سٹیمپ ہوگی بس آپ دوبارہ نہیں دکھائیں گے جلدی سے ڈائین دکھا دیتے ہیں آپ کو اپن کر کے یہ اس کے ساتھ کی بیک سائیڈ ہے یہ اس کے ساتھ اس کے بازو لون کی کوالٹی دیکھئے گا یہ پلس ہوگی اوپ وائٹ سیپ برین ٹروزر ہے جیسے پہلے ٹروزر دکھایا ہے ویسا ہی اس کے ساتھ اس کا دیکھئے گا لون کی کوالٹی شائن دیکھئے گا یہ اس کے ساتھ اس کا دوبٹا ہے پلو والا نیکش ڈیزائن جو ہے اس کا جو بڑے ادارے ہوتے ہیں ان کی لونوں کی کوالٹی اچھی ہوتی ہے ان کی کلر سکیم ان کے کیمیکل اچھے ہوتے ہیں جن سے شائن رہتی ہے سوٹوں کے اوپر یہ اس کے ساتھ اس کے بازو ہیں یہ اس کے ساتھ کی بیک سائیڈ ہے یہ اس کے ساتھ کی پرنٹ سائیڈ ہے بہت پیرٹ زائن ہے یہ اس کا کلہ یہ اس کا دامند فلاور پہ یہ دیکھئے گا یہ اس کے ساتھ کا فلاور یہ اس کے ساتھ کی بیک سائیڈ ہے بازو ہیں اس کے ساتھ پلین ٹروزر ہے بلیک کلر میں لون کا یہ اس کے ساتھ اس کا دوبٹا ہے تین میٹر کی کمیز ہے ڈھائی میٹر کی شلوار ہے اور ڈھائی میٹر کا ساتھ میں اس کے دوبٹ ہے ٹروزر جو ہے وہ کلین ٹروزر ہے اسی ڈیزائن کا دوسرا کلر ہے جو وہ بلو کلر ہے پہلا بلیک اور ریڈ ہے یہ بلو اور بلیک بلو اور ریڈ ہے یہ اس کا دوسرا ڈیزائن یہ اس کا کلہ دامن یہ اس کے ساتھ کی بیک سائٹ یہ اس کے ساتھ اس کے بازو ہیں پلین ٹروزر ہے ڈھائی میٹر اور یہ اس کے ساتھ ڈھائی میٹر دوبٹہ تین میٹر کمیز ڈھائی میٹر شلوار ڈھائی میٹر دوبٹہ آٹھ میٹر کا سوٹ آدھا میٹر کا فرق ہوتا ہے عام لون سے آدھا میٹر کا مطلب ہے کہ اگر یہ دو سو روپے میٹر والی ورٹی ہے تو سو روپے کا یہی فرق ہے ایک لون اچھی ہوتی ہے دوسرا کپڑا زیادہ ہوتا ہے دوبٹہ ڈھائی میٹر شلوار ڈھائی میٹر اور کمیز تین میٹر یہ اس کا تیسرا ڈیزائن مونگی اکل ہے یہ جو ڈیزائن کھولنے لگا ہونا یہ فردوز کا سٹائل ہے ڈیزائن کا یہ اس کی فرنٹ سائیڈ یہ اس کا دامن یہ دیکھے گا ان کی ڈیزائننگ پہ لئے ایسی ہوتی تھی ساری یہ اس کا دامن پلاور کے اوپر یہ اس کے ساتھ اس کی بیک سائیڈ ہے بیک دامن اور یہ اس کے ساتھ اس کے بازو پلین ٹروزر ہے ڈھائی میٹر اور یہ اس کے ساتھ اس کا ڈھائی میٹر کا ساتھ میں اس کے دوبٹہ یہ دیکھئے گا پورا چادر سائز میں ڈھائی میٹر ہے کیونکہ سب سے بڑے دوبٹے کی کٹنگ جو ہوتی ہے وہ ڈھائی میٹر ہوتی ہے اسی ڈیزائن کا دوسرا کلر جو ہے براؤن کلر ہے اچھا اس میں آپ دیکھے گا پانچ ڈیزائن دو دو کلر ہیں ایک ڈیزائن کے دو دو کلر ہیں لیکن کلر سارے دس کے دس ڈیفرنٹ ہیں یہ اس کا دوسرا کلر یہ اس کے ساتھ اس کی فرنٹ سائیڈ دامن یہ اس کے ساتھ اس کی بیک سائیڈ ہے یہ فلاور بازو پلین ٹروزر ہے یہ ساتھ میں اس کے دوبٹہ یہ ساتھ میں اس کے دوبٹہ ہے یہ اس کا نیکش ڈیزائن یہ بازو یہ اس کے ساتھ کی بیک سائیڈ لائننگ میں یہ اس کے ساتھ کی فرنٹ سائیڈ یہ دیکھیں گے یہ بھی ڈیفرنٹ سٹائل میں ہے ہاف اپ ڈیزائن پلین ٹروزر ہے ساتھ میں اس کے اور یہ اس کے ساتھ اس کا دوبٹہ دوبٹے آپ دیکھئے گا سارے دوبٹے ابھی تک پلو والے آئے ہیں سارے دوبٹے جو ہیں اس کے ساتھ یہ دیکھئے گا پلو والے دوبٹے ہیں ڈائی میٹر کا دوبٹہ ہوگا خوبصورتی بھی دیکھئے گا کلروں کا اٹھاؤ بھی دیکھئے گا کلروں کا اٹھاؤ بھی بڑا زبدست ہے اسی ڈیزائن کا دوسرا کلر جو ہے وہ بلو کے اوپر ہے یہ اس کے ساتھ کی فرنٹ سائیڈ ہے یہ دیکھئے گا کلر سکیم دیکھئے گا فریش کلر ہوں گے فریش کلر سکیم کے ساتھ یہ اس کے ساتھ کی بیک سائیڈ ہے لائننگ میں یہ اس کے ساتھ کے بازو ہیں پلین ٹروزر ہے ساتھ میں اس کے یہ اس کے ساتھ اس کا دوبٹہ پلو والا دوبٹہ ہے دس ڈزائن ہوں گے فلڈس کونڈ کے ساتھ ارجنل پھر دوس چلمن پھر دوس لون یہ اس کے ساتھ اس کا دوبٹہ نیکس ڈزائن دیکھئے گا بلکل ڈیفرنٹ ڈزائنگ ہے کلر سکیم بھی بلکل ڈیفرنٹ ہے ڈزائن بھی بڑا پیار ہے یہ اس کے ساتھ اس کے بازو بازو کی کلر سکیم دیکھئے گا یہ اس کے ساتھ کی فرنٹ سائیڈ ہے یہ دیکھئے گا گلہ دامن گلے کا پرنٹ دیکھئے گا سیل پرنٹ کے اوپر ہے ساری ڈزائننگ یہ گلہ دامن یہ اس کے ساتھ اس کی بیک سائیڈ یہ اس کے ساتھ اس کے بازو پلین ٹروزر ساتھ میں اس کے خوبصور ہے ساتھ دوبٹا یہ دیکھئے گا چادر سائل میں ہے ملٹی کلر میں ہے ایک سے ایک بڑھ کے ڈزائن ہے ایک سے ایک بڑھ کے کلر سکیم ہے اس میں ہم نے آپ کو یہ بھی اوپشن دی ہے ہارڈ ڈزائن کے دو دو کلر ہیں ایک کے کلر بھی آپ لے سکتے ہیں جو گھروں کے لئے ہمارے بہت ریولر ویورز ہیں گھر کے لئے لینا چاہتے ہیں ان کے لئے بھی سپیشل والیم ہوگا پانچ سوٹ ہے اور سیزن میں سب کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم نیکسٹر ایئر کے لئے کوئی آٹھ آٹھ دادہ سوٹ لے کے رکھیں اگلے سال دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو ریڈ زیادہ ریڈ بڑھنے کے در سے لوگ اڈوانس پر لے کے رکھتے ہیں دوسرا بہت سارے اس وجہ سے بھی لیتے ہیں کہ سیزن آنے سے پہلے پہلے سوٹ سلائی ہو جاتے ہیں یہ تو ترسلوں کے پاس اتنا رش ہوتا ہے کہ وہ گرمیوں والے کپڑے سردیوں کو دیتے ہیں اور سردیوں والے کپڑے گرمیوں میں اسی دیزن کا دوسرا کلر پانچ دیزن ہے پانچ دیزنوں کے دو دو کلر ہیں دس سوٹ کا والیم ہے یہ اس کے ساتھ کی فرنٹ سائیڈ ہے یہ دیکھے گا خوبصورت کلر سکیم کے ساتھ یہ اس کے ساتھ اس کی بیک سائیڈ ہے بیک سائیڈ بھی زبردست ہوگی کلر سکیم فریش کلر سکیم اوریجنل فریدوس چلمل لون پلین ٹروزر ہے ڈائی میٹر کا ٹروزر ہوگا سب کے ساتھ ڈائی میٹر کمیز ہوگی ڈائی میٹر دوبتہ ہوگا اور تین میٹر کمیز ہوگی ساتھ میں آٹھ میٹر کا بڑا سوٹ ہوگا اوریجنل فریدوس چلمل لون اور یہ ڈزائن ووڈ زائن ہے جو بلکل لیٹس ڈزائن ہے سیزن کے بلکل لاسٹ میں بنے تھے یہ اس کا دوبتہ یہ دکھئے گا کچھ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے فیکٹرییں بند ہوگی تھی مال پرنٹ لیٹ ہوئے ہیں اس لیے پچکے رہ گئے یہ والے جو سٹاک تھے تھوڑے تھوڑے یہ اس کے ساتھ اس کا دوبتہ ہے پلو والا دس ڈزائن پانچ ڈزائن ہے پانچ ڈزائنوں کے دو دو کلر ہیں ہر کلر پھر دو چلمل لون دس سوٹ کا والی موگا پانچ ڈزائن ہے دو دو کلر ہیں ان کے دس سوٹ کا والی موگا پانچ ڈزائنوں کے ایک سوٹ دیں گے اوریجنل پھر دو آٹھ میٹر کا سوٹ ہے پاندرہ ہزار پہ کے دس سوٹ بنیں گے چار سوٹ پہ ڈلیفری چارجز ہوں گے پاندرہ ہزار چار سوٹ پہ کے دس سوٹ بنیں گے جو دوست اس میں سے ہاف سیٹ لے گا ہاف سیٹ اس طرح ہوگا کہ پانچ ڈزائنوں کے ایک کلر اس کو آئے گا پاندرہ سوٹ پہ کے ساب سے سازار پانچ سوٹ پہ دوستو پچاس سوٹ پہ ڈیلیفری چارجز سازار سازو پچاس سوٹ پہ کے پانچ ڈزائنوں کے سوٹ بنیں گے کیشن ڈیلیفری کی صورت موجود ہے ویڈیو کے نیچے تو ورڈس اپ نمبر ہوتے ہیں دونوں پہ آپ جس پہ مرضی رابطہ کر سکتے ہیں ہم اجازت دیں دعا میں لازمی آ رکھے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس والیم میں اللہ حافظ